زادران نے مین آف دا میچ تو ہوئے لیکن انہوں نے عجیب و غریب قسم کا بیان دیا ہے دیکھا آپ نے آمد انہوں نے کہا کہ میں سیننگز کو ان لوگوں کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں جن کو نکالا جا رہا ہے پاکستان سے ہم لوگوں نے جب میں بھی تھا ڈیریکٹر ناشنل اکیڈمیز ہم نے ان کو بلایا ان کو مہینہ رکھا ان کو سمان دیا ہر چیز ہمارے ساتھ تھی ہے لیکن اس میں کرکٹ بورڈ کا بھی قصور ہے اور پلاس جن کا بھی قصور ہے کہ بھائی ہر کوئی آپ کے خلاف کیوں ہو جاتا ہے؟ there has to be something wrong کیا کہیں گے جو رحمان اللہ درباد آپ نے تو دیکھا ہے پی ایسل میں بھی وہ کھیلے ہے وہ آئی پی ایل میں بھی کھیلے ہے کیا بیٹنگ کی اس نے اور وہ دونوں ایک ساتھ ایسا لے کر چلے آج ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ نہیں کھیلے ورنہ ہم کہتے ہیں نا کہ افغانی ٹیم جو ہے وہ زیادہ ان کے بیٹس میں ماردھار سے بھرپور شاکار ہیں وہ مارتے ہیں لیکن آج جس طرح کی سنسیبل انہوں نے بیٹنگ کی کسی نے ان کو بتا کے بھیجا جانتھن پروٹ ان کے کوچ ہیں بڑا وہ ہیڈ ڈاؤن کر کے کھیلتے تھے ساؤتھ افریقہ میں پیدا ہوئے انگلینڈ سے کرکٹ کھیلے لیکن آج جو بیٹنگ کی رحمان اللہ گرباد سمی آپ کی کیا رہا ہے اس کیا بیٹنگ تو انہوں نے نو ڈاؤٹ بہت اچھی کی لیکن جتنی اچھی بیٹنگ نہیں کیے سادہ خراب بولی ہم نے کیے اگر آپ دیکھیں کہ ہم جو بات کر رہے تھے کہ اس ٹم پہ ٹارگیٹ ہی نہیں ہوئی بولے آپ اور دکھٹ دیکھیں چود دو اگر میں آ کے پہلا سلو بول ہوا ہے نہ ویریشن میں لیکن کس چیز سے ہم نے ڈریں آپ دیکھیں بات جائے کہ ایک کلچر ہوتا ہے ایک ٹیم کا نظر آتی آپ پہ رہے ہیں آپ مجھے لگ رہے ہیں کہ سارے اتنے ڈرگے کھیلے میں تو منیجمنٹ کیا کر رہے ہیں دیکھیں انسان اس وقت فریلی کھیلتا ہے بے شک بڑا مچ جب تک آپ ریلیکس نہیں ہوں گے انجوائی نہیں کریں گے آپ کیسے پرپارم کریں گے اب سارے مجھے لگ رہے ہیں اپنے شیل میں تو کہیں نہ کہیں دیکھیں اتنا ایڈیٹ پریشن جس طرح سے آپ نے ٹاکے دیئے جس طرح سے ڈبل رنز دیئے تو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یہ ایک ایسی ٹیم کی فیللنگ ہے جو آپ سے کچھ دن پہلے دنیا کی نمبر ون ٹیم تھی میں آپ کو بتاتا ہوں جب بابا رازم کے اوپر ایک concerted criticism شروع ہوا تو آپ ٹیم کی spirit جو ہے اس کو گرا رہے تھے اور ایک بہت بڑے tournament سے پہلے ریجنڈے پہ آپ نے اپنے اپنے personal gains یا اس کو سامنے رکھ کے آپ نے یہ باتیں شروع کی ورلڈ کپ سے پہلے اب آپ نے کس کو کپٹان بنانا تھا جی کسی کا experience ڈا کپٹان ہی کا ریزوان کہتے ہیں اتنا experience تو نہیں ہے ریزوان کا پی ایسل میں ملکان سلطان کو جتوا ہے اس نے پی ایسل میں اب آپ ہر چیز کا کرائیٹیلیا پی ایسل میں بڑا ہے یہ وہ ٹھیک ہے لیکن اتنے بڑے tournament میں آپ جو ہے last minute کے اوپر change کر سکتے ہیں کپٹان کی یہ پاکستان کا آج کا مسئلہ نہیں ہے یہ پاکستان کا بہت عرصے سے مسئلہ ہے ورلڈ کپ سے پہلے کپٹانی کے change کی بات ہوتی ہے یہ جو سارا تھا کپٹان کو گرا دو ٹیم بھی گر جائے گی آپ نے ایک یہ ایجنڈے کے اوپر کام کیا ہے اور کس نے کس نے کیا ہے لوبیز ہے نا آپ کو بھی پتا مجھے بھی پتا ہے لوبیز ہیں اور ان کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے یار اور کیا اور کیا جوز نکالنا کرکٹ سے بڑا جوز پی لیا آپ نے اب بیٹھ جو آرام سے سمی انجوئے کرو لائف کو آپ کیا کہیں گے کہ جس طرح سے اب پھر شروع ہو گیا اب خیر اگر بابر آزم سے صحیح کپٹانی نہیں تو جو کچھ بھی ہوگا تو آفتر دو بڑک مجھے کہ بابر آزم تھوڑا تگڑا ہو گیا تھا نا از ایک کپٹن ورلڈ کپ ٹی ٹوینی کے فائنل میں چلے گی ٹیم اسیا کپ کے فائنل میں چلے گی آپ ان کی کپٹانی میں سمی فائنل میں بھی آئے ہوئے وہ ایک طرح کی تگڑا ہو رہا تھا نا آپ نے جو اس کے پیچھے پڑھنا آپ نے اس کی بیٹنگ بھی جو انڈر پریشر کرا دی کپٹانی بھی انڈر پریشر کر دی آپ کا مین پلیر ہے یار شو سم سنسیاریٹی ٹو کنٹری لیکن آج بھی آپ کو دے رہی ہے سامی لیکن آج جس طرح سے پاکستان نے بیٹنگ کی اگر آپ دیکھیں ہم لوگ جب صبح ڈسکشن کر رہے تھے تو توقع نہیں تھی کہ پاکستان ٹو ففٹی سے بھی ابوف جائے گا ٹو ایٹی ٹو کر گیا بابر آزم کے ستر سے زیادہ رنز پھر عبداللہ شفیق نے بڑی اچھی بیٹنگ کی شہداب خان اور حسن علی نے نیچے آکے شہداب خان نے بیٹنگ کی افتخار نے حسن علی نہیں افتخار اور شہداب خان لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا کیا آخر آپ اوور کانفیڈنٹ ہو گئے تھے کہ یار دو سو بیاسی تو ایک بہت بڑا ٹوٹل ہے افغانی اس وکٹ پر اس کو چیز نہیں کر پائیں گے بلکل دیکھیں اور کانفیڈنٹ لگے جیسے میں نے کہا اسٹارٹ ہمیں لیا پہلا ور دس رن دوسرا ور انیس رن دیکھیں ایزا ٹیم ایزا بولر آپ بیٹھ کے پلان کرتے ہوگی ہم نے کس ایریے میں بول کرنی ہے اگر آپ وہاں پہ بول نہیں کر رہے تو ایسلیس کیپٹن ہے کہیں بھی ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کہاں بول کروانی ہے دیکھیں آپ آفشٹم کے باہر کرتے ہیں پورا ورڈ کپ اٹھا کے دیکھ لیں کتنے بیٹھ میں سلیپ میں آٹ ہوا ہے بہت مشکل سے یہ کیا دو پھر آپ آفشٹم کے باہر سے سوئی ہونی رہا آپ آفشٹم کے باہر ہی لگے میں تو یہ سیمپل چیز ہیں جو ان کو نظر نہیں آرہی پھر آکر آپ بات کریں دیکھیں یہی بولنگ اٹیک ہے جو ونڈے کھیلتا ہے یہی بولنگ اٹیک ہے ٹی ٹوانڈی کھیلتا ہے اور یہی موسلی ہے جو ٹیس میچ کھیلتا ہے تو آپ اپنے پول اپنا بنائے نہیں ماندہ پول آف دے پلائے آپ جب سلیکٹر تھے آپ نے تجویز دی کی پول بنائے جی ہاں بلکل تجویز دی دیکھیں جتہاں پھاروں بھائی کیا سنتے ہی نہیں تھے کسی دیکھیں کچھ لڑکوں کو چانچ بھی دیا لیکن دیکھیں کسی پلیئر کو پرکام کے لیے کافی ہے تیب تاہر آئے پھر زمان خان آئے پھر اسی طرح ہے اسامہ آئے آدم خان آئے تو اسامہ آپ لوگ کی سیلیکشن کبھی ہے تو دیکھیں کافی پلیئر ہم نے چاہتے ہیں امیر جمال کھیلے چھے آٹھ پلیئر ہم نے ایسے دیا ہے سیم ایوب کھیلے چھے آٹھ پلیئر تھے جن کو ہم نے ایکسپلور دیا آپ دیکھیں پول آف پلیئر بڑھائیں گے تو آپ کو زیادہ اوپشن ملیں گے نا